اب بڑھتے ہیں جی آگے بات ذرا کرونا کی رفتار کی کرتے ہیں کرونا کی رفتار پورے ملک کے اندر آہستہ آہستہ کر کے تھم رہی ہے لیکن جمہو کشمیر کے اندر بھی صورتحال بہتر ہی نظر آ رہی ہے جمہو کشمیر کے اندر کرونا کی رفتار دینی ضرور پڑھ رہی ہے لیکن جمہو اور سرینگر کے اندر موت بھی ہو رہی ہے اور جمہو سے ابھی تک کی خبر کی کرونا کے پندرہ مریض اس کا شکار ہو چکے ہیں جمہو کے مختلف اسپتالوں سے جو ابھی تک ڈاٹا سامنے آ رہا ہے وہ پندرہ مریضوں کی موت کا بھی ہے اگرچہ سرکاری طور پر ابھی آنکھڑے آنا باقی ہے نمبر دو ویکسین کاری کا نظام یعنی ویکسین ٹیکہ لگانے کا نظام اور بہتری کی اور بڑھ رہا ہے اور لگاتار سرینگر کے اندر آج کئی جگہوں پر کیمپس لگائے گئے تھے اور جمہو میں بھی لگاتار ویکسین کو تیز کیا جا رہا ہے ریپورٹ کار آپ کے سامنے آجی اور آج پوپلیشن بھی آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا آج اور اس کو اور تھوڑا سٹریم لائن کر دیا پونے پانچ بجے تک یہ ساری ویکسین کاری چار ہزار کے قریب دوز لگائے گئے تھے سرینگر کے اندر آخری اطلاع ملنے تک ابھی سرینگر کے اندر لگاتار ویکسین کا نظام چل رہا ہے یعنی ابھی بھی مرکزوں کے اندر ویکسین لگ رہی ہے چار ہزار لوگوں کو شہر سرینگر کے اندر آج ویکسین لگی ہے دسٹرک سرینگر کے اندر ان میں فرز ڈوز ایک لاکھ چوراسی ہزار سے زیادہ لوگوں کو جبکہ دوسری ڈوز جو ہے وہ چھتیس ہزار ساتسو نبے لوگوں کو لگی ہے اور اس وقت بھی ویکسین کا نظام لگاتار جاری ہے اب جی آتے ہیں آگے دسٹرک بڑھگا آبادی کل کتنی ہے سات لاکھ ساڑھے سات لاکھ کے قریب اور ویکسین لگا ہے ایک لاکھ ستاسی ہزار کے آس پاس پہلی ڈوز اور دوسری ڈوز ہے لیکن آج دن میں ابھی پونے پانچ بجے تک جو الفگر میرے پاس ہیں یہ ایک ہزار سات سو چار لوگوں میں ویکسین لگی تھی بڑھگام کے مختلف مرکزوں کے اندر یہاں پر بھی رفتار آج تھوڑی سی بہتر پچھلے دنوں کے مقابلے میں دیکھنے کو ملی ہے کل اگر آپ کو یاد ہوگا تو ایک ہزار تین سو تیس ایک ہزار ایک سو تیس کے قریب تھے اور آج وہی ایک ہزار سات سو چار ابھی تک پار ہو گیا تھا جی اب آتے ہیں جی گاندربل کی اور تو گاندربل میں جو ریکارڈ آج کا ہے وہ سے دو سو نو لوگوں کو ویکسین لگی ہے اور کل بھی لگ بگ اسی طریقے کا ماحول تھا دو سو آٹھ لوگوں کو کل لگی تھی آج دو سو نو لوگوں کو لگی ہے زلے کی ٹوٹل آبادی نبے آزار چھ سو پانچ لوگ ہے اور پہلی ڈوز دوسری ڈوز اور ابھی پہلے پانچ بجنے تک دو سو نو یعنی کل کے مقابلے میں ایک زیادہ ہے کیونکہ کل دو سو آٹھ لوگوں کو ویکسین لگی تھی اس کے بعد آتے ہیں جی انندنا انندنا کے اندر ویکسین جو لگی ہے ایک ہزار ایک سو چالیس لوگوں کو ویکسین لگی ہے اور جب آپ کل کی بات کریں گے تو ایک ہزار ستھر لوگوں کو کل ویکسین لگی تھی آج لگی ہے ایک ہزار ایک سو چالیس لوگوں کو تو یہ یہاں پر تھوڑی سی بڑوتری ہے اور اس طریقے سے آبادی آپ کے سامنے ہیں پہلی ڈوز ایک لاکھ پچتر ہزار لوگوں کو دوسری ڈوز یہ جو پہلی ڈوز ایک لاکھ باون ہزار کو اور بائیس ہزار آٹھ سو اسی لوگوں کو دوسری ڈوز لگی ہے اور ٹوٹل ویکسینیشن جو ہے وہ ہے ایک لاکھ پچتر ہزار یعنی آج بھی کوئی زیادہ بڑوتری انتناک کے اندر نہیں تھی لیکن ویکسین ایویلیبل تھا آخری اطلاع ملنے تک ویکسین ہو رہا تھا اب آتے ہیں جی جمہو چلیے جی جمہو کی صورتیال کیا جی آج تین ہزار دو سو بیس لوگوں کو پونے پانچ بجے تک ویکسین لگا تھا اور کل پونے پانچ بجے تک دو ہزار چار سو ستاسی لوگوں کو لگا تھا فائنل فگرز لگ بگ پانچ سات بجے کے آس پاس آتے ہیں یہ پانچ بجے تک پونے پانچ تک کے فگرز ہیں اور کل ملا کر یہاں پر بھی ویکسین کا نظام جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے جمہو کے بعد سیدھے کٹوہ پر آتے ہیں اور یہاں پر دیکھتے ہیں جی کیا کچھ صورتحال ہے چلیے جی کٹوہ کی ٹوٹل آبادی چھے لاکھ سولہ ہزار اور آج کتنے لوگوں میں انجیکشن لگا جی کوویڈ ویکسین آٹھ سو دس لوگوں میں کل کتنے لوگوں میں لگا تھا رات کو سات سو سٹھ سیون سک زیرو ساٹ سو سٹھ لوگوں میں لگا تھا آج آٹھ سو دس تھوڑا سا زیادہ ہے لیکن یہاں پر بھی آخری اطلاع ملنے تک ابھی ویکسین لگا رہے تھے لوگوں کے اندر ویکسین آمیلیبل تھی آتے ہیں جی ایک اور ڈسٹک ریاسی کی اور بلکل دوچہ ڈسٹک جمہو پروونس دوچہ ڈسٹک کشمیر پروونس کی ہم کہانی بتا رہے ہیں آپ کو ریاسی میں آج چار سو ستھر ویکسین لگے ہیں دن میں کل یہاں پر ویکسین لگے تھے پانچ سو اسی کے قریب پونے پانچ بجے تک آج پونے پانچ بجے تک چار سو ستر یعنی کل کے مقابلے میں کم ہی ویکسین یہاں پر لگی ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے ویکسین جو ٹوٹل سینٹرز تھے جہاں پر ویکسین لگانی تھی وہ کل ملا کر ایک سو تین مرکز تھے لیکن ایک سو تین مرکزوں پر ویکسین ایویلیبل نہیں تھی ڈوڑا جو پہاڑی زلہ ہے جی یہاں پر آج پانچ سو بیس لوگوں کو ویکسین لگی ہے کل یہاں پر سات سو چالیس لوگوں نے ویکسین لگائی تھی آج پانچ سو بیس لوگوں نے ویکسین لگائی ہے ٹوٹل ویکسینیشن جو ہے وہ 99000 لوگوں کو لگ چکی ہے آبادی آپ کے سامنے ہے اور چالیس مرکزوں پر ویکسین لگانے تھے سرکار کے ساتھ سے لیکن چالیس میں سے پانچ سات ویکسین سینٹرز پر ہی ویکسین ایویلیبل رہی ہے یہ تھی جناب ویکسین کی کہانی کچھ ڈسٹکس کی جمہو اور سرینگر اب چلتے ہیں جی اپنے ریپورٹرز کے پاس میرے ساتھ امجد خان سرینگر سے جوائن کر چکے ہیں جمشید ملک میرے ساتھ پونچ سے جوائن کیا ہوئے ہیں پریہ راجبود میرے ساتھ جمہو سے فون لائن پر ہے سب سے پہلے پریہ آپ کے پاس آؤں گا کیونکہ موت کا آنکڑا جو ہے وہ جمہو سے سامنے آ رہا ہے کیا کچھ ڈیٹیل آپ کے پاس ہے ابھی تک اگرچہ اوفیشل فگر آنے میں ابھی تھوڑا سا وقت ہے کیا کچھ کہانی ہے اسپتالوں کے اندر جی آپ کو بتا رہے گی جس طرح سے جمہو کی اگر بات کرے پندرہ سرے کے بیس تکی جو جانے ہو جا چکی ہیں جمہو سنبھات سے انہالا کہ جی ام سی کی بات کرے تو جی ام سی سے جو پرپیکٹ ڈٹ ہے وہ دینے کے لیے وہاں کا کوئی دیکاری میڈیا کرنیوں سے بات کرنے جی ام سی طرح سے اپنی گھامیوں کو چھپانے کے لیے جی ام سی ابھی تک کڑے اپنا رہے کیونکہ ابھی سوٹروں کے اندر سار بات کریں سوٹروں کے حوالے سے خور سامنے آئی ہے کہ تقرابند پس جانے جی ام سی جمہو کی گئی ہے اور اگر جمہو سپاہ کی کرے بعد تو بیس سے جہادہ جانے ہیں ابھی تک جا چکی ہیں تو اورال سوچویشن کیا کچھ ہے جمہو ڈسٹک کی اور سٹیٹ ایڈمیسٹریشن جو لگاتار دعوے کر رہی ہے کہ ویکسینیشن بھی چل رہا ہے لوگ کوپریٹ بھی کر رہے ہیں اور ریکوری ریٹ بھی بڑھ رہا ہے تو اسے ہم کیسے دیکھیں یہ بالکل جی طرح سے ریکوری ریٹ کی حضرت بات کریں تو پنہال جمہو کا ریکوری ریٹ تو ٹھیک ہے اور ساتھ میں وہیں ویکسینیشن کی بات کریں تو ویکسینیشن کی بھی جس طرح سے کمی دیکھنے کو مل رہی تھی پنہال جن لوگوں نے پہلے سے ریکیسٹریشن کروا رہے ہیں پنہال نہیں ہے ان کا پنہال ویکسینیشن ہو رہا ہے پرنٹو کچھ لوگوں کی ابھی بھی شکایت آ رہی ہیں کیونکہ کچھ سلاس نہیں مل رہے ہیں ریکیسٹریشن کروانے کے لیے تو بہت ساری آج سے دیکھتے بھی سامنے آ رہی ہیں پرنٹو اگر ویکسینیشن کی بات کریں تو سرکار پنہال یہاں ٹکہ کرنے کا جو عبیان ہے وہ چلا رہی ہے اور وہ سارے لوگوں کو پہلے آج سے دیکھتے بھی رہے ہیں پرنٹو ابھی شکایتیں جو ہیں وہ بنی ہوئی ہیں یہاں جب وہ سامنے خواہد ہیں بہت شکریہ جو پیار آج پر جمہال سے جوائن کرنے کے لیے سیدھے چلتے ہیں جی ہمارے ساتھ امجد خان اور جمشید ملک دونوں لائیو ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں پہلے امجد آپ کے پاس آ رہا ہوں سری نگر کے اندر آج عجب منظر دیکھنے کو ملا کئی جگہوں پر ویکسینیشن کی مہم کو تیز کیا گیا فرنٹ لائن ورکرز اور ساتھ ساتھ آٹو رکشا چلانے والے ڈرائیورز کو مختلف جگہوں پر مختلف سینٹر لگائے گئے تھے کیا کچھ کہا نہیں پورے دن کیا بھی تک سری نگر زلے کی اگر میں سری بات کروں لیکن گورن اگر آپ سری نگر ڈسٹرک کے بات کریں تو پرشافتن نے ایک پول آن پورس لگا دی ہے تاکہ لوگوں کو ویکسینیٹ کیا جائے 18 سے 44 سال کی عمر والے سب ہی لوگوں کو ویکسینیٹ لگائے جا رہے ہیں جو الگ الگ شعبے سے الگ الگ حصے سے سسائیٹی کے تعلق رکھتے ہیں سب سے پہلے تو ہم ان سیکشن کے بارے میں بتائیں گے ٹارگٹ کے بارے میں جو فرکار میں رکھے ہیں پرشافتن میں رکھے ہیں آپ نے دکان والوں کی بات کی دھابے والے بھی ہیں ہوتل ویٹرز بھی ہیں ہوتل کے سٹاف بھی ہیں نائیو ہیں بارکر شاپ کے سروس سیکٹر والے ہیں اس میں ریڈی والے ہیں بس ڈرائیور ہیں میٹ پولٹری ویجیٹیبل سیرر ہیں کنڈکٹر ہیں لائیور ہیں جنللسٹ ہیں کالج یونیورسٹیز کے فیکلیٹی ہیں اور جو نون میڈیکل پروفیشنل ہیں گورنمنٹ نیوٹی واپنے جو لگے ہوئے ہیں کووڈ کی یا تو آن فیل یا تو آف دفیل ان کو ویکسینیٹ کیا جائے گا کنسٹرکشن ریلیشن جتنے بھی آفیس جانے والے لوگ ہیں ان کو ویکسینیشن لگے گا کنسٹرکشن سیکٹر میں کام کرنے والے لوگوں کو مجدوروں کو ویکسین لگے گا ٹیوریزم سیکٹر کے ساتھ وابستہ جتنے لوگ ہیں ان سب کو ویکسین لگے گا ویزیبلیٹی کے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں ویکسین لگے گا ویڈو وومن یا سنگل مدرز کو ویکسین لگے گا اور پنس کو اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو جن میں کووڈ کے علاوہ اور بھی علامت ہے بیماریوں کے جیسے ڈائیبیٹیز ہے ہائیپرٹینشن ہے کارڈییک بیزیزز ہیں ان کو بھی ویکسین لگے گا پرتی دن لگ بک پندرہ ہزار ویکسین لگانے کا ایک تارگیٹ سرینگر ڈسٹرک کی آدمیسٹریشن نے اپنے سر پر لے لیا ہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ آنے والے سمیں میں جل سے جل پورے سرینگر ڈسٹرک کے اندر 18 سے 44 سال کی عمر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا ویکسینیشن فرس دوز کمپلیٹ کرنے کا ایک بڑا ٹارگیٹ سرینگر ڈسٹرک کی آدمیسٹریشن نے اپنے سر پر لے لیا ہے امجد امجد جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو سرکاری فگر جو میرے پاس ہے آج پورے جمہو کشمیر کی میں تھوڑی سی فکچر کلیر کر دوں پورے جمہو کشمیر کے اندر 1438 ایسے سنٹر تھے جہاں پر ویکسین لگانی تھی 303030 لگے ہیں یعنی 323030 ابھی تک لگی ہے جس طریقے کا میڈیا جمع بنانے کی کوشش کی گئی تھی اس کے مقابلے میں جو ہم فگر دیکھ رہے ہیں وہ کمپلیٹیو بہت زیادہ کم نظر آ رہا ہے اگر آپ کل کے ہی ڈیٹا کی بات کریں گوہر تو لگ بگ 6000 کچھ ویکسین لگے تھے کل سرینگر کے اندر جبکہ آج سے بڑا میگا ڈرائیب دلانے کی بات کی جا رہی کہ سرینگر میں ابھی تک محض 4000 ساتھ سے زیادہ سوڑے سے زیادہ ویکسنز نہیں لگے ہیں یعنی کل کے فگر سے بھی نکھنا فگر آج کا ہے جو سرکاری ڈیٹا ہے بتا رہا ہے آج لیکن اس میں ایک چیز سوڑی سے اس میں جھان دینے والی بات یہ رہے گی کہ جس طرح سے ڈیپیٹی کمیشنر سرینگر نے کل اپنا نوٹس جاری کیا تھا اس نوٹس میں انہوں نے یہ لکھا ہے یہ ڈیٹا ضرور سرکار کو کہیں نہ کہیں بیک پوٹ پر لے کر جاتا ہے کہ ان کے دعوے پھر ایک بار محض دعوی ہی رہ گیا ہے سرینگر کے اندر کیونکہ اگر 15000 ویکسنز کی بات کی جاتی ہے تو کم سے کم اگر 8000 یا 10000 ویکسنز کے آس پاس اپ ڈیٹ ہو جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں سوڑا سے جمہو کشمیر کے اس حصے میں لوگوں کو سٹیسپیکشن آ جاتی اس بات کی کہ شاید پرشاسن بہت صحیح ان لوگوں کے لئے کام کر رہا ہے اور جو میگا ڈرائیو کی بات کی جا رہی ہے وہ سافی زیادہ سبسیسفل ہے کیونکہ ہم نے سرینگر میں بھی دیکھا لالچوپ میں ایک جگہ پر پریس پالنی کے اندر ایک ویکسنیشن سپورٹ بیزنیٹ کیا گیا تھا جہاں پر محض پاس سے سات لوگ آئے انہوں نے اپنا ویکسنیشن کروایا اور پھر چلے گئے اس کے بعد بری دو پہر تک یہاں پر وہ ویکسنیشن ٹیم بیکار بیٹھی ہوئی تھی ایسی جگہ پر ٹیمز بیجنے کی ضرورت ہے جہاں پر لوگ ویکسنیشن کے لئے آئے جہاں پر رش ہو کیونکہ لالچوپ کے کس حصے میں میں نے کہا جائے وہی کہ فوٹو سیشن شاید مجھے لگ رہا ہے کہ فوٹو سیشن اور میڈیا کے ذریعے اسے میسیج آئے دیکھیں جی ویکسنیشن سینٹر ہے خونموں کے اندر ابھی تک انیس ویکسن آج جو ویکسن لگی ہے انیس لگی ہے اس کے بعد سکمز جے وی سی کے اندر ایک بھی ویکسن آج نہیں لگی ہے اور میں جب یہ ساری لسٹ دیکھ رہا ہوں اس لسٹ کے اندر لگ بگ صفر ہے آج اور صرف مجھے کچھ سینٹر اچھا پی ایچ کیوں کے اندر صرف ستر لوگوں میں ویکسن لگی ہے جو میرے کال چاہے سب سے زیادہ وہاں لگنی چاہیے تھی کیونکہ یہ کہا جارہا کہ سب سے زیادہ جی وہاں پر ہے باقی ہر جگہ دو تین پانچ ویکسن لگی ہے اور اکتر کے اسی ویکسن لگی ہے پی ایس سی ہار ون کے اندر چالیس لگی ہے تیلول پی ایس سی کے اندر اور پھر زیادہ کوئی ویکسن جو ہے جو 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 سی آسٹل نینیان میں اور پھر رمضان آسپتال میں پینتیس لوگوں میں ویکسن لگی ہے تو کیا یہ صرف شو آپ ہے ابھی تک اور جو رفتار ہونی چاہیے تھی آپ کا ماننا کی جن جگہوں پر ویکسن لگانی ہے وہاں ٹیم جانی رہی ہے اور شہر کے آس پاس ڈپٹی کمیشنر کے دفتر کے آس پاس ہی چکر گھوما جا رہا ہے ایسا کہا جا سکتا ہے گورد کیونکہ ہم اگر نوٹ ڈیٹا کو دیکھیں جو سرکار پروائیڈ کر رہی ہے بہت سٹ ایسے سنٹر سے جہاں پر ویکسنیشن لگائی جانی تھی لیکن ہارڈی اگر ہم کہیں تو دس سے بارہ ایسے سنٹر سے جہاں پر کلی ویکسنیشن دیکھنے کو مل رہی ہے جیسے آپ نے ہی کہا کچھ ایسے علاقے ہیں جو ڈپٹی کمیشنر کے آس پاس آتے ہیں یا جو میڈیا کے کیامرہ کے آس پاس آنے والے علاقے ہیں مہد وہی پر کی سارے ویکسنیشن لگ رہے ہیں اگر ہم اس پہ دیکھیں سارے ایسے ویکسنیشن سنٹر سے آپ نے تو پانچ آٹھ کی بات کی کہیں سارے ایسے ویکسن سنٹر سے جو ڈیزگنیٹڈ ہے مگر خاتا ابھی تک نہیں کھلا ہے لیکن اچھی بات بھی سامنے آ رہی ہے ایسے میچس اٹھا راجے چوالیس سال کا جو سنٹر بنایا تھا دو سو چھبیس ویکسن سب سے اہم بات یہ ہے اور خانیار زون کے اندر بھی پانچ سو تیرہ بٹمالو زون کے اندر نو سو تین ویکسن لگے ہیں دازہ ڈیٹیلز بھی سامنے آ رہی ہیں جی گورر اگر اب بٹمالو کی بات کے رہے اٹھارہ سے چوالیس نو سو تین ویکسن لگے ہیں خانیار میں پانچ سو تیرہ لگے ہیں ایسے میچس ویل بی بی کلینک میں چار سو ایک ویکسن لگے ہیں اٹھارہ سے چوالیس جو عمروالے لوگ ہیں ان کو تین سو اٹھاری ویکسن لگے ہیں ایسے بٹمالو کے یو بی ایسی کے اندر یعنی بٹمالو میں دو جگہ پر ویکسن لگے ہیں ایک جگہ پر نو سو تین دوسری جگہ پر دو سو نبے ویکسن لگے ہیں لیکن یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر لگاتار ویکسن لگے ہیں پچھلے کہیں سارے سمجھ سے اگر ہم لوگون علاقوں کی بات کریں جہاں پر ویکسن لگی وہاں پر ابھی بھی لگاتار سری نگر کے اندر پچھلے نہیں لگ رہے ہیں جو پرسائز سری نگر کے آؤٹسکرٹ والے علاقے ہیں یعنی سری نگر کے باہری علاقے جس کو ہم رورل سری نگر کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ بنے رہیں گے ہمارے ساتھ جی میں زرہ جمشید کے پاس جلدی سے چلوں گا جلدی سے اپ ڈیٹ کیجئے گا میں نے چھوٹی سے بریک کے لیے رکھنا ہے لیکن آپ دونوں میرے ساتھ رہیں گے اپ ڈیٹ کیجئے گا کی کیا کچھ صورتحال ہے مرنے والوں کی تعداد راجوری میں اس وقت ترہتر تک پہنچ چکی ہے وہیں دوسری جانب آج انتظامیہ کی طرف سے پریس کلا پریس کلاب راجوری سے شروع ہوا جس کے بعد بہت سارے ان کے سینٹر بنائے گئے تھے اور ڈور ٹو ڈور بھی یہ سلسلہ سٹی کے اندر شروع کر دیا گیا یہ بھی رات کی بات ہے جہاں تک ویکسن کی بات ہے تو اس سے پہلے جو ڈوز تھی وہ پہتاریس سال کے اوپر تک کے لوگوں کو لگائی اپنے دونوں نمائندوں کے پاس چلیں گے اور ہمارے سینئر ساتھی ہیلال ہانجوری بھی سری نگر سے جوائن کر چکے لیکن سب سے پہلے جمشید ذرا کنکلور کیجئے گا اپنی بات کو بریک سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ ویکسن کاری کے نظام کو آگے بڑا آ جا رہا ہے اٹھارہ سال کی عمر سے اوپر کے لوگوں کو بھی ویکسن لگائی جا رہی ہے تو کیا کاؤپریٹ ہر طرف سے ہو رہا ہے کیونکہ ویجولز آپ کے علاقے سے بھی پچھلے دنوں ایسے آ رہے تھے کہ جو لوگ جا رہے تھے ویکسن لگانے کے لیے ان کے خلاف بھی لوگ کھڑے ہو رہے تھے جو گوار بلکل اگر یہ کہیں کہ پیچھلے دنوں کچھ اس طرح کے جلد ضرور سامنے آئے تھے جہاں لوگ ویکسن لگانے والوں پر حملہ کرتے نظر آئے ان پر پتھراؤ کرتے نظر آئے کیونکہ یہ دور دراز کے علاقے ہیں اور یہ لوگ بیدار نہیں تھے اس کے لیے کیونکہ لوگوں کے اندر آج بھی دور راجلا کے ایسے ہیں جہاں لوگوں کے اندر ایک وہم ایسا ہے کہ اس ویکسن کے بعد لوگوں کی موت ہو رہی ہے ایسی آوازیں بھی ہم نے سنی جو کچھ خواتین لوگوں پر حملہ کرتے ہوئے ان پر پتھراؤ کرتے ہوئے اس طرح کی باتیں کہہ رہی تھی کہ آپ لوگوں نے راجوری کے ان علاقوں میں لوگوں کو انجکشن دینے کے بعد مار دیا ہے مگر لوگوں کو ان کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر اس کے بعد ایک سیٹی کی بات کریں تو سیٹی میں لوگ لگاتار کھل کر سامنے آ رہے ہیں جس طرح آج اٹھارہ سال سے اوپر کے نوجوانوں کو ویکسن کا پہلا دن تھا تو بڑی تعداد میں لوگ نکل کر سامنے آئے ہیں اور لوگ اس کے لیے تیار بھی ہیں پہلے سے جمجید یہ بتائیے گا یہ جو ویکسن آج اٹھارہ سال کی عمر کے اوپر کے لوگوں کو لگا ہے کیا یہ پری ریجسٹرڈ والے لوگ تھے یا آن سپاٹ چلے گئے اور ویکسن وہاں پر لگا جو اور یہاں یہ سسٹم دیکھا گیا اس پر کے موقع پر اس جسٹریشن کی جاری اور آج کی تاریخ میں دوزار دو سو چھبیس لوگوں کو آج کی تاریخ میں ویکسنیشن دی گئی ہے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہوں کہ لوگ کس قدر نکل کر خود بھی سامنے آ رہے ہیں دودھ راست کے علاقے لوگوں کے یہ ضرور پریشانی بنی ہوئے حالانکہ جس طرح ہم کہیں کہ پیچھلے کوئی دنوں سے کوورٹ کا گرہ فراجوری میں کافی گرہ ہے جہاں آج آج بھی 99 پاسٹیو معاملہ آئے مگر دکھ وری بات بھی یہ بھی یہ ہے کہ لگاتا لوگوں کی موت کا ہونے کا سلسلہ بھی جاری ہے اور آج بھی چار لوگوں نے کوورٹ 19 کے چلتے اپنی جان گوائی اور موت کا ہونے کا ضرور بڑھتا جا رہا ہے مگر راحت کی بات یہ ہے کہ کوورٹ 19 پاسٹیو کی تعداد میں ضرور کمی آ رہی ہے دوسری طرح ویکسن کے اگر بات کریں تو آج جب اس کا پہلا آگاز ہوا ہے 18 ساتھ سے اوپر کے لوگوں کا تو بڑی تعداد میں ایسے نوجوان ہم نے دیکھے جو نکل کر آج ویکسن کے لیے سٹیشن پر پہنچے اس کے بعد پرشاہ سن کی بھی بتائیے کہ ریجسٹریشن کی بات آپ نے بتا دی لیکن ریسٹکشن کے بات کیا حال ہے کیا کمپلیٹ ریسٹکشن رہتی ہے یا نرمی بھی ہے لوگ باہر بھی آتے ہیں ہلکا پھلکا ٹرانسپورٹ بھی چلتا ہے کیونکہ بڑا سوال آج ہے ہمارے سم نے لیکن بھرکل لاکڈون کے اگر جہاں تک بات کروں کہ انتظامیہ کی طرف سے رات ضرور دی گیا یا صبح سات بجے سے لیکن نو بجے تک کریانہ ہو یا سبزی والے فالفروٹ والے ان کو کھولنے کی جاتی ہے دی جاتی ہے اس کے بعد اگر کہیں میڈسن کی دکانیں ضرور کھولی رہتے ہیں مگر لوگوں کی طرف سے لاپروائی کا جو سلسلہ وہ تھمنے کا نام نہیں دے رہا آج بھی لوگ بینا وجہ کسی گھروں اپنے گھروں سے نکل کر سامنے آتے ہیں جن کو پولیس کی طرف سے جن کے خلاف کاروائیاں بھی کی جاتی ہیں مگر جس طرح کے حالات راجوری میں بنے ہوئے ہیں یا جو تشویس لوگوں میں آج بھی ہے اس کے باوجود بھی ایسے لوگوں کی بڑی تعداد ہے جو آج بھی بنا کسی کام کے اپنے گھروں سے باہر نکل رہی ہے اور بار بار انتظامیاں کی طرف سے ان لوگوں سے اپیر بھی کی جاری ہے حالانکہ ہم نے دیکھا تھا کہ لاکڈون کے پہلے محلہ جب پہلی لہر اس کی آئی تو اس وقت انتظامیاں کی طرف سے یا پولیس کی طرف سے ضرور سکتیاں کی گئی اور لوگ اپنے گھروں میں ہی رہے اور ہم اس چین کو توڑنے میں بڑی حد تک کامیاب ہوئے تھے کیونکہ راجوری وہ پہلا زیلہ تھا لاکڈون کے دوران جہاں ایک علاقے کو ریڈ زون کر دیا گیا تھا کیونکہ پہلے تین پاسٹیو کیس راجوری منجا کوڑی علاقے سے اس وقت سامنے آئے تھے مگر اس کے بعد انتظامیاں کی طرف سے کافی سکتیاں بٹی گئی جس کے بعد اس چین کو توڑنے میں کامیاب ہوئے اس بار جی جمجید آپ سٹینڈ بائی پہ رہی ہے مرزا مرزا ہلال ہانجوری بھی جوائن کر چکے ہیں ہلال ویکسین کاری جمہو کشمیر کے اندر ابھی تک جب پانچ بچ کر پینتیس منٹ کا وقت ہو گیا ہے بتیس ہزار سے زیادہ لوگوں میں ویکسین لگی ہے فگر بڑی بتائی جا رہے تھے کہ آج ویکسین بہت تیزی کے ساتھ لگی لیکن بتیس ہزاری ابھی تک اوفیشل فگر آیا ہے اس بیچ انلوک کی بڑی خبریں آ رہی ہیں جی کہ اب آہستہ آہستہ کر کے انلوک کی اور جا رہے ہیں کیونکہ حالات کنٹرول میں ہیں حالات کو کنٹرول میں رکھا جا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ٹرانسپورٹر ٹریڈر اور دسترہ کے لوگوں کو پریورٹی کی گئی ہے ویکسینیشن کی تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ لوگ پروٹیکٹیڈ پیل کرے کیا واقعی طور پر ڈسٹک ایڈمیسٹریشن صوبائی انتظامیاں مرحلہ وار طریقے سے یہ معاملے کو آگے بڑھانے کے لیے کمر کس چکی ہے اور جیسا کہ آپ کو یاد ہی ہوگا کل ہی ہم نے یہ خبر بریک کی تھی اور ذرائع کے حوالے سے ہم نے یہ خبر کی تھی کہ اب جو پہلا ہفتہ ہوگا جون مہینے کا اس پہ ریلیکزشن جمہو کشمیر کے لوگوں کو مل سکتی ہے لوگ ٹاؤن کی اندر اور اس حوالے سے بازرد طور پر غورخوض سرکار استعفر ہو رہا ہے حالانکہ آج ڈپٹی کمیشنر سرنگر سے بھی جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کا اختیار جو ہے وہ سرکار کوئی ہو سکتا ہے اور ڈسٹرک لیول پر انہوں نے کہا کہ لگ بک بھی ساڑھے چھہ ہزار کیا اس پاس کیسز ایکٹو ہے تو یہاں پر جو ریلیکزشن کے بارے میں پہلے سوچا جا سکتا ہے اور سبھی اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جا سکتا ہے لیکن ہم نے کل بھی کہا اور آج بھی جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فرنٹ لائن واریورز ہے جس میں میڈیا پرسنز بھی ہیں اور ساتھی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈرائیورز کنڈیکٹرز جو یا ٹرنسپورٹرز کے ان کے لیے خصوصی مہم چلائے گی یہ پورے جینکے کے اندر دراصل بات یہ ہے کہ اب لوگ ٹاؤن ان لوگ کی تیاری ہو رہی ہے اور ان تیاریوں میں یہی ساری چیزیں آ رہی ہیں اور اس میں اپنے کل بھی دیکھا ہوگا کہ جو کیسز ہیں وہ بتدریج کم ہو رہے ہیں پرسو ساڑھے تین ہزار کیا اس پاس کیسز تھے اور کل بائیس سو کیا اس پاس کیسز آ گئے ہیں اور امید ہے کہ آج بھی ان کیسز کی تیدا جو ہے کم ہوگی اور بائی پیسیج آف ٹائم ان میں مزید گراوٹ آ سکتی ہے جس طرح سے پہلے ہی اس کی پیشنگوئی بھی مختلف ڈاکٹر صاحبان اور باہرین کی جنب سے کی گئی تھی اور این ممکن ہے کہ اب جو مختلف تاجر انجمنے ہیں انہوں نے بھی کچھ میمورینڈم سرکار کو دیا ہوا ہے کہ وہ کوپریٹ کرنے کیلئے تیار ہے بشرتے کے سرکار لوگ ڈون کو ایز کرے یا مرحلہ وار طریقے میں اس میں کس طرح کی کینسیشن دے تو اس حوالے سے اب سرکار بھی اب پوری تیاری میں جھٹی ہوئی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ آئین دنوں میں اس حوالے سے کوئی حتمی فیستہ جو ہے وہ سرکار کی جانب سے ضرور آئے گا امجید میں آؤنا حلال آپ کی بھی امجید پھڑا پھڑا یہ بھی اپ ڈیٹ کیجئے گا چونکہ آپ ڈیاؤنڈ زیرو پر اس وقت موجود ہے یہ مانا جا رہا ہے کہ شام ہوتے ہوتے لوگ ڈاون تو دکھتا نہیں ہے جی روٹین میں بڑی چیزیں چلتی ہیں شام ہوتے ہوتے گوھر یہ صحیح صبر ہے کہ اگر آپ لوگ شہر کی کچھ ایسے حسن کی بات کریں جہاں پر رسکشن شام ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہیں تو پورے شہر کو ہی میں اس لسٹ میں کاؤٹ کرنا چاہوں گا آپ شرینگر کی بات کریں سنٹرل ایریا لالچوک کی پانچ بجے کے بعد ہر جگہ سے ناکے تارے پولک ہگ جاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ آؤٹسٹ کی بات کریں جس میں ہم لوگ رائٹ نیکس ٹو ڈی سی آفیس اگر جائیں آپ بہتر علاقہ پانچ بجے کے بعد پوری طرح سے کھل جاتا ہے لوگ شاپنگ کرنے باہر آ جاتے ہیں دکانیں کھل جاتی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا اگر آپ دوسرے طرف جائیں شہر کے سن پورا علاقے میں جائیں نٹی پورا علاقے میں جائیں میجونگر جائیں پوری طرح سے کھلا ہوتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی سنوار بڑھوارا سل گیٹ علاقے میں بھی یہی تصویر دیکھنے کو بھی یعنی ایسا لگتا ہے کہ شاید لوگ ڈاؤن اور پرشاستن کا کام محض پانچ بجے تک کا ہے اور جیسے ہی پانچ بج جاتے ہیں سرکاری ڈپارٹمنٹ کی طرح چھٹی ہو جاتی ہے سب کی اور کوئی بھی گراؤن زیرو پر نظر نہیں آتا سوائے لوگوں کے ریڈی والوں کے دکان والوں کے جو اپنا روٹین کام کنٹینیو کر رہے ہیں نائٹ لوگ ڈاؤن کی بھی بات کی گئی تھی لیکن جب سے کنفلیٹ کرونا کوئیسی کی انفورشمنٹ کی ہوئی ہے نائٹ لوگ ڈاؤن کا نام و نشان کہیں دیکھنے کو نہیں مل رہا لوگ ڈل کی سیر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں گاڑیاں نظر آتے ہیں ٹرافک جائم شہر کے الگلے گستوں میں نظر آتا ہے اور کہیں پر کوئی انہیں روپنے والا پوچھنے والا نظر نہیں آتا ہے چلی آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ جی مرزا جوائن کرنے کے لئے خبر کیا کچھ ہے آپ کو بتا رہے ہیں اور اس بیچ خبر یہ بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں انلوک ہو سکتا ہے تیاریوں میں سرکار جڑھ